تو اس کے لئے معافی اللہ حافظ تو وہ حق پر ہے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آج جو عمل ہے دشمن کی ہلاکت کا عمل ہے یہ اتنا بڑا اور بلند عمل ہے کہ اگر کوئی دشمن ظالم آپ کو تن کر رہا ہے اور آپ کو نقصان پنچا رہا ہے یہاں تک کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو چیزیں نقصان پنچاتی ہیں کہ اگر کوئی موزی جانور یا کوئی جیسے سام بچھو یا ایسے ہیں ان کو بھی جو ہے ہلاک کرنا یا مار دینا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور جس طرح دشمن ہیں کافر ہے ظالم ہے اور بہت تنگ کرتا ہے تو اس کی ہلاکت کے لئے دعا اللہ پاک سے کرنا تو اس میں اللہ پاک کی جو آپ لوگوں کے لئے بہتری ہوگی اللہ پاک ضرور فرمائیں گے معذرت کے ساتھ تو آپ نے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے جتنی تعداد بتائی جائے اتنا بڑھیں اس سے زیادہ آپ نہیں بڑھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور نقصان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ نہ ہو دشمن کو زیادہ نقصان پہن جائے تو کوشش کریں اتنا بڑھیں جتنی آپ کو اس نے تکلیف پہن جائی ہے اور اتنا ہی اس کا نقصان ہو دشمن کی ہلاکت اگر وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے تو تب یہ عمل اس کے مارنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھر زیادہ بھی بڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے لفظ ہے فعالی ہی فا زبر فا آئین زبر علیف آ فعالی ہی لام زیر یا لی لام زیر لی حال زیر ہی فعالی ہی فعالی ہی اگر جو فا ہے اس کو زیر کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہو جیسے فی جیسے فی آلی ہی اگر زبر کے ساتھ پڑھتے ہو تو زیادہ نقصان ہوتا ہے فا آلی ہی اگر فی آلی ہی فی کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہو تو یہ اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا کہ اس نے آپ کا کیا ہوتا ہے اور اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھتے ہو تو پھر اس کے خلاقت کے لیے پڑھا جاتا ہے دشمن خلاق ہوں زبر کے ساتھ پڑھنے سے مگر دشمن اگر حق پر ہے یا آپ نے اس کا زیادہ نقصان کیا ہے یا آپ نے اس کو زیادہ تکلیف پنچائی ہے اور وہ اس میں آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا اس میں یا اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یقین مانیں کہ اگر آپ کی بھی غلطی ہوئی یا آپ نے بھی کوئی اس کو نقصان پنچایا ہوا اور ایسا جانی یا کوئی ایسا نقصان پنچا جس کو اس کو بہت تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کو تم کر رہا ہے تو پھر آپ کو ریجت ہی ہو سکتی ہے خود کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اس لفظ کو ادا کرو اور پڑھو تو شروع میں اگر خلاقت کا ہے تو زبر کے ساتھ اگر آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے یا اتنا جتنا اس نے آپ کا نقصان کیا ہے تو پھر زیر کے ساتھ ہر مقصد آپ کو حاصل ہوگا یہ تب پڑھا جاتا ہے جب لڑائی چھگڑا یا کسی نے آپ کے ساتھ نجائز آپ کو تکلیف پنچائی ہو یا کسی نے جادو ویرہ کروایا ہو یہ تب پڑھا جاتا ہے روزانہ پیش آنے والے واقعات آپ کو خواب میں دکھائی بھی دیں گے اس کا کیا حال ہو رہا ہے کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ سب آپ کو بظاہر اللہ پر دکھائیں گے بھی اس صرف ایک لفظ کی تفیر ہر روز تین سو بیاسی مرتبہ پڑھنا ہے دشمن کو ہلاکت کے لئے اور اتنا نقصان جتنا اس نے کیا ہے تو صرف آپ نے ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر آپ مکمل برابر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر چھاسٹھ بار آپ پڑھو گے کیا چھاسٹھ بار آپ پڑھو گے اور یہ پڑھنا بھی بہت بڑی جب مجبوری ہو تب آپ پڑھو گے اور اول آخر سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ دروش شیف لازم پڑھنا اگر اس کی جو ہے اللہ معاف کرے ویسے معاف کر دینا اللہ پاتھ کے نزدیک میں انسان بہت پیارا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو معاف کر دوگے تو بہتر ہوگا تو اگر آپ پھر بھی وہ آپ کو بہت تعم کرتا ہے تو پھر اس سے بدلہ لیں پھر اس کو ضرور آپ سبق جو ہے سکھائیں اور اس کو اللہ کی طریقے سے پھر اللہ کے ساتھ تعلق جب قائم ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاتھ جانے اور وہ پھر وہ دشمن جانے رب کی ذات سے بلند اور کوئی ذات نہیں ہے میرے اللہ پاتھ کی ذات سے بلند کوئی ذات نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا وہ خود زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں لوگوں تک یہ بات پہنچ جائیں تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو اور کوئی بھی ان کو تکلیف اور پریشان نہ کر سکے اجازت دیں اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو گسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین جلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کے فبولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم تین چلے لازم کریں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اب نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ